بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں نیا پاسپورٹ اپلائے کرنے کے لیے آپ لوگوں کو آفیس جانا ہوگا اور یہ آپ لوگ جو ہے اس کو رینیو کر سکتے ہیں پہلے یہ پاکستان میں نہیں تھا صرف اورسیز والوں کے لیے تھا لیکن اب یہ پاکستان میں بھی اس کا جو ہے سروس لانچ کر دی گئی ہے آپ لوگ اگر پاکستان میں ہیں اور آپ لوگ اپنا پاسپورٹ گھر بیٹھے رینیو کرنا چاہتے ہیں آن لائن تو آپ لوگ بالکل کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہو یہاں پہ ہے اور یہاں پہ یہ ایمپورٹنٹ نوٹیس جو ہے یہ بہت پہلے تقریباً اس کو ٹائم ہوا یہ سروس کا آگاز ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آل پاکستانی آر ہیل بی انفرمیٹ ڈی جی آئی پی یہ سروس جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آہ اس نے ان آن لائن ایم آر پی سروس فور آہ ان لینڈ پاکستانیس ٹو اپلائے فور دیئر پاسپورٹ in renewal category only تو یہاں پہ پاکستانی جو لوگ پاکستان میں اندر رہتے ہوئے پاکستان میں رہتے ہوئے آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں پاسپورٹ رینیو کے لیے آپ لوگوں کا اگر پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کے ہے یا ہو گیا ہے تو آپ لوگ گھر بیٹھے آن لائن رینیو کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے ٹھیک ہے وہ کیسے کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ویب سائٹ ہے آپ لوگوں نے اس ویب اپلائے فور رینیوال ٹھیک ہے رینیوال کے لیے آپ لوگ دونوں جو آورسیز اور جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سروس آویلیبلیٹی ہیں دونوں کے لیے اور آورسیز والوں کے لیے تو بہت ساری آہ یہاں پہ فیسلٹی دی گئی ہے ریپرنٹ ڈیمیج آہ ریپرنٹ ڈوست ریپرنٹ ایکسٹ آہ آسٹ آہ ٹائپ نیو فور اپلائے نیو برن تو یہ نیو جو ہوگا وہ برن یعنی بچوں کے لیے ہوتا ہے تو آپ لوگ اگر رینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پاکستان میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آورسیز والوں کے لیے تو آلیڈی میں بتا چکا ہوں اور آپ لوگ بہت ہی آہ بائی آن لائن جو ہے اپلائے کر بھی چکے ہیں آورسیز میں رہتے ہوئے لیکن یہ جو آہ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے لیے میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ ویب سائٹ جو آپ دیکھ سکتے your online mrp.dgip.gov .p یہ ویب سائٹ ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے آ لینا ہے اور یہاں پہ نیچے آ کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ get started پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ get started پ پہ کلک کر لینا ہے جیسی آپ لوگ get started پہ کلک کر ہوگے تو یہاں پہ یہ پیج open ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ official ویب سائٹ آ جائے گی t интерес general of immigration and passport پورچ یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے رجسٹر پہ کلک کر لینا ہے آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ بنائیں گے اکاؤنٹ بنانے کے لیے صرف آپ لوگوں کے پاس ای میل اور آپ لوگوں کا موبائل نمبر چاہیے اور کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے اپنا پاس آ 브� 스타일 اکاؤنٹ بنا لیا یہاں پہ تو آپ لوگ اپنا لوگن پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے رجسٹر پہ میں کلک کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو طریقے کار سمجھا سکوں دو اسٹیپ ہے اندلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ given name لکھ لینا ہے سرنیم اور یہاں پہ اپنی country جو ہے وہ سیریڈ کریں گے پاکستان سیریڈ کریں گے اوپر پاکستان ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر جو انٹر کر لینا ہے اور موبائل نمبر پہ آپ لوگوں کو ایک کوڈ آئے گا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ دے دینا ہے تو سب سے پہلے given name سرنیم اور country چوز کر دیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر پہرے آپریٹ چوٹ کرنا ہے کونسا یو فون موبلینگ زونگ وارد جو بھی ہے آپ لوگوں کا اگر آپ لوگ country دوسری چوز کریں گے تو اس کا ہی آپ لوگوں نے موبائل نمبر دے دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے موبائل نمبر انٹر کرنا ہے اگر country آپ لوگوں نے پاکستان سیلٹ کیا ہے اور آپریٹر چوز کیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے 92 اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 یہاں پہ آ چکا ہے اس کے بعد جو بھی پیشے نمبر ہوگا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایمیل انٹر کر لینا ہے آپ لوگوں نے ایمیل آپ لوگوں کا اپنا ہی ہو اس کے بعد پاسورٹ جو ہے انٹر کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ پاسورٹ اپنا بنا لینا ہے ری ٹائپ یور پاسورٹ جو اوپر پاسورٹ بنایا ہے وہ نیچے دینے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ کوڈ یہ جو سکرین کوڈ دکھائی دی رہا ہے آپ لوگوں کو یہ سیم کوڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے جیسے نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو دوسرے سٹیپ میں آ جائیں گے آپ لوگ ویریفکیشن کوڈ آپ لوگوں کو ایمیل پہ بھی ویریفکیشن کوڈ آئے گا اور موبائل نمبر پہ بھی وہ آپ لوگوں نے کوڈ بنا لینا ہے اور اس کے بعد جی آپ لوگوں کا اکاؤنٹ بن جائے گا آپ لوگوں نے صرف بعد میں login پر کلک کر کے آپ لوگوں نے اپنی آئی ڈی جو email آئی ڈی ہے اور جو password create کیا ہے وہ انٹر کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ میں لگن ہو جائیں گے تو یہاں پہ میرا already account بنا ہوا ہے تو یہاں پہ میں login پر کلک کروں گا جیسے ہی میں نے طریقہ بطایا ہے ویسے ہی آپ لوگ اپنا آکاؤنٹ بنائیں گے اس کے بعد Bic آئیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا یہاں پہ email اور password انٹر کرنے کے بعد یہ ایمیج کوڈ ہے یہاں پہ ایمیج کوڈ انٹر کریں گے اور لوگن پہ کلک کریں گے یہاں پہ میں اپنا ایمیل پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ یہ ایمیج کوڈ دوں گا اور یہاں پہ لوگن پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد آگے کا پروسیس میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے اپنا ایمیل اور پاسورڈ انٹر کر دیا ہے یہاں پہ میں لوگن پہ کلک کر لیتا ہوں اب جسے میں نے لوگن پہ کلک کر دیا ہے تو یہاں پہ تھوڑا ویٹ ہوگی ویٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ ٹرمس انڈ کنڈیشن جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے accept and continue پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹرمس انڈ کنڈیشن پہ آپ لوگوں نے accept کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ لوگیں نام ہو چکے ہیں یہاں پہ اور کوئی کام نہیں ہے اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی یہاں پہ ٹریکنگ آئی ڈی یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد جو بھی آپ لوگوں کی یہاں پہ اپلیکیشن ہوگی وہ یہاں پہ آ جائے گی اور اس کو آپ لوگ یہاں پہ ایزیلی ٹریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم آ چکے ہیں اب یہاں پہ کیا کرنا ہے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیو اپلیکیشن لکھا ہوا ہے نیو اپلیکیشن پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگوں نے نیو اپلیکیشن پر کلک کیا یہاں پہ اسٹارٹ نیو اپلیکیشن آ چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے Are you applying from پاکستان ٹھیک ہے اگر آپ لوگ پاکستان سے کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ اوورسیز اور پاکستانیوں دونوں کے لئے سروس ہے تو آپ لوگوں نے اگر پاکستان میں رہ کے یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ yes پر کلک کرنا ہے اگر آپ لوگ پاکستان سے بہار آورسیز ہیں بہار سے آپ لوگ apply کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے no پر کلک کر لینا ہے کیونکہ آورسیز پاکستانیوں کے لئے جو پاکستان سے باہر ہیں ان کے لئے اور بھی سروس ایڈ ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے آپ لوگ صرف اس کو renew کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ yes پر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے ہم پاکستان سے ہی اس کو apply کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آ چکا ہے کہ renewal of passport for pakistanis residing in pakistan ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ نے اس کو ٹک کرنا ہے اس کو یہ آپ لوگ کام موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں سیم ایسے ہی طریقے کار ہوگا اور اس کی application بھی آتی ہے اس کی passport online والوں کی اس کی application بھی ہے وہاں سے بھی آپ لوگ آسان طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے renew کر سکتے ہیں یہاں پہ آ چکا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو you can apply for renewal renewal of your passport in case your passport has expired or this valid is less than one year تو ایک سال کے اندر تک جو ہے اگر آپ لوگوں کا passport expire ہے تو آپ لوگ اس کو یہاں سے renew کر سکتے ہیں لیکن ایک سال سے اگر زیادہ ٹائم ہے اس کو passport کو تو یہاں سے آپ لوگ اس کو وہ renew نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ کیا کرنا ہوگا آپ لوگ یہاں پہ اس کی جو one year validity process تو آپ لوگوں نے یہاں پہ yes کرنا ہے کہ ہماری جو passport کی validity ہے وہ expired date جو ہے وہ ایک سال تک ہے یعنی اس سے زیادہ نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے پھر اس کو کیا کرنا ہے modification on your passport material status تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو no پہ click کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر yes پہ کریں گے کیونکہ یہ services جو ہے آپ لوگوں کو اس میں نہیں ملے گی yes پہ کریں گے تو process آگے کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اس یہ جو آپ لوگوں کو یہ status وغیرہ یہ change کرنے ہیں تو آپ لوگوں نے اس میں passport کی office میں ہی جانا ہوگا کیونکہ ہم صرف renew کرنا چاہتے ہیں یہ صرف میں طریقہ کا کارب بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو no پہ click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ are you applying for a new passport new passport کیونکہ ہم یہاں پہ renew کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی no پہ click کرنا ہے اگر yes پہ کریں گے تو یہ آگے procedure نہیں ہوگا کیونکہ ہم یہاں پہ یہ جو service ہے صرف اور صرف renew کے لیے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے no پہ click کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا 13 digit کا identity card جو ہے وہ enter کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا جو شناتی card number ہے وہ آپ لوگوں یہاں پہ enter کریں گے passport number نہیں ٹھیک ہے تو 13 digit کا identity جو card ہے میرا وہ اپنا میں یہاں پہ enter کر کے دیکھتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے identity card جو ہے اپنا شناتی card number وہ enter کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے اور کوئی بھی option نہیں ہے آپ لوگ اپنا جیسے ہی یہاں پہ شناتی card number enter کرنے کے بعد یہاں پہ یہ arrow کا جو نشانے اس پہ click کریں گے تو نیچے آپ لوگوں کے passport کی detail پوری آ جائے گی یہاں پہ آپ لوگوں نے دھیان دینا ہے دیکھ لینا ہے میں نے یہاں پہ enter کر دیا ہے شناتی card number اور یہاں پہ میں arrow پہ جیسے ہی click کر لیتا ہوں تو یہاں پہ please wait کریں گے اور یہاں پہ ہمارا passport number جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ میرا passport number جو ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کیا کریں گے یہ جو اس کی expiry date ہے passport کی وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے enter کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ year لکھیں گے month لکھیں گے اور date لکھیں گے ٹھیک ہے day اور اس کے بعد یہاں پہ start renewal application پہ آپ لوگ کلک کریں گے جیسے ہی آپ لوگ اسٹارٹ رینیول اپلیکیشن پر کلک کریں گے تو دوسرے میتھوڈ میں چلے جائیں گے وہاں پہ پھر پروسیز ہوگا پیمنٹ کا پیمنٹ آپ لوگوں نے وہاں سے پیک کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو جو بھی آپشن آئیں گے انشاءاللہ جیسے ہی مجھے کوئی بھی پاسپورٹ رینیول کرنے کے لیے ملتا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو ضرور شیئر کروں گا یہاں تک میں آپ لوگوں کو بتا جگہا ہوں کیونکہ میرے مجھے ابھی اپنا پاسپورٹ رینیول نہیں کرنا ہے صرف آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن دینی تھی اور طریقے کار جو ہے آپ لوگوں کو بتانا تھا اس طریقے سے آپ لوگ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیول کریں گے اور آگے کا بھی جیسے ہی آپ لوگ اسٹارٹ رینیول اپلیکیشن کریں گے تو پیمنٹ کا آپشن آئے گا پیمنٹ آپ لوگ بھی آن لائن پی کریں گے پیمنٹ کرنے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے وہاں پہ جائیں گے جیسے شناختی کارڈ رینیول کرتے ہیں ویسے ہی آپ لوگ وہاں پہ جا کے پیمنٹ جو ہے پیمنٹ کا بھی وہی آپشن آئے گا اپنے ویزا یا ماسٹر کارڈ کے ثرو آپ لوگ وہ پیمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اور آن لائن اگر کسی بینک کے ثرو کرنا چاہیں تو بھی کر سکیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو یہاں تک آپ لوگوں کو میں نے سمجھایا اور میں نے بتایا آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی بات پوچھنی ہو کوش سمجھ میں نہیں آیا ہو اور اگر آپ لوگ پاسپورٹ رینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے ضرور اپتہ کریں گے انشاءاللہ کریں میں آپ لوگوں کو پاسپورٹ رینیو کر کے دے دوں گا اور اگر انشاءاللہ کوئی اور بات آپ لوگوں کو پوچھنی ہے تو وہ کامنٹ بوکس میں ضرور پوشیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ